اہل عطیفہ ارز کیا ہے میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکور آئے اور بس پھر کیا تھا لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے کاری دست بوسیاں شروع ہو گئی یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک حجوم حائل ہو گیا میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا اے عمر تم ہی تو حجوم کے طلب غار تھے تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لو اور چاہوں تو دور کر دوں آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام فرمایا تو انہیں اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں وہ کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ٹھیک نبیل اسلام نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صاحبہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تُو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا نبیل اسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید عام منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیل اسلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جب بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبیل اسلام کو سفارش کی گئی وہ ابھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ بن عزید اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لو اور چاہوں تو دور کر دوں آپ رائیوینڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈرڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا ہاتھ جان لیتے ہیں میں نے کہا نا پرانڈیاں گلنا پرانے فرقے پرانے بزرگ اونتے ہیں تھی برسیاں بھی ہو چکی ہیں ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانا ہے او دی اتنی برسی ہو چکی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹھ اور مٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس اور مٹیریلس کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیئے قصہ موسیٰ اور خزر سکھایا حضر یوسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی سکھائی ذلکن نین بادشاہ سے مختلق سکھایا صورت القاف میں وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجھول قسم کا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی آزم امریکہ ہوں اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کر رہا ہے اس نے دیکھو کتنا گستا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فرمولہ نہیں پڑھ سکتے اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینی کا فرمولہ نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک میں نہ پڑھاؤں یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے جب تک میں نہ بتاؤں تو پھر آپ آئنسٹین بھی آ جائے نیوٹن بھی آ جائے آپ کے سارے سینٹسٹ بھی آ جائیں تو پھر وہ قرآن کیا ہے تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے عدبی کو اس نام نیات انجینی سکالر کی بھی عدبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فرمولہ نہیں پڑھ سکیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی آثنٹی سیڈی کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جس یہ انجینی فرمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں نبی پڑھ لے گا لانت ہے تیرے ایسے اقیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا یہ تو عزت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نہ پھر اگلی بات تُس سے کرتے نبی الاسلام کو تُو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ امام عریفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھننے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی الاسلام کے پیچھے اللہ ہے سورہ الامران کی اید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ بس اس حد کو کراس مت کرو تو نبی الاسلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جین نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ بھی کہا نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی الاسلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ ارمیہ تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالِ غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکے مالِ غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمعنا و آتاونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدگ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چہولی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگایا فرمایا جب تک یہ حری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفی ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صحابہ اکرام کو تو عذابہ قبر نظر نہیں آیا کون یہاں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی بات ہے